فیڈل بجیٹ فار ڈیئر ڈو تھوزنٹ ونٹی ٹوزنٹ ونٹی ٹری جناب سپیکر میرے لیے عمر باعث عزاز ہے جناب سپیکر میرے لیے یہ عمر باعث عزاز ہے کہ میں ایوان میں کوالیشن گورنمنٹ کا پیدا بجٹ پیش کر رہا ہوں یہ ایک ایسی کوالیشن ہے جس کو پچھلے انتخابات میں رائے آمہ کے ساٹھ فیصد سے زیادہ کی حمایت حاصل ہے اس حکومت میں وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی ہے لہٰذا ملک کی معیشت کے بارے میں کہے جانے والے فیصلوں کو قوم کے وسیطر حمایت حاصل ہے حکومت کو گدشتہ پونے چار سال کی بری کارکردگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی ابتر معاشی صورتحال بہتر بنانے کا مشکل چیلنج درپیش ہے گدشتہ حکومت مسلسل پونے چار سال تک پاکستان اور اس کے عوام سے جانے کس اس چیز کا بدلہ لیتی رہی ان کی آقبت نا اندیشی کی بنا پر سماجی ڈھانچہ متاثر ہوا معاشی ترقی رک گئی اور قومی اتحاد تتر بتر ہو گیا اس عرصے میں معاشی بد انتظامی اروج پہ تھی اس عرصے میں معاشی بد انتظامی اروج پہ تھی جس کی وجہ سے عام آدمی بری طرح متاثر ہوا روپے کی قدر میں بے تہاشا کمی دیکھنے میں آئی جس کی بنا پر ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی اس طرح غریب اور متواسط طبقے کی زندگی اجیرن ہو گئی پچھلے پونے چار سال میں ایک نا تجربہ کار ٹیم نے ملک عزیز کو تبہائی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہر سال ایک نیا آدمی بجٹ پیش کرتا اور ہر سال بلکہ سال کے دوران حکومت کی معاشی پالیسی تبدیل ہو جاتی جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں اور ڈیولپنٹ پارٹنرز کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا یہ لوگ بات کر کے مکر جانے کے ماہر ہیں پاکستان کے لوگوں نے تو ہر محلے پہ ان کی یوٹن دیکھے ہی تھے مگر اپنی عادت سے مجبور ہو کر انہوں نے عالمی برادری اور عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے بھی بار بار موقف بدلنے کی عادت اپنائی اس لئے آئی ایم ایف کا پروگرام جو اس برس ختم ہونا تھا فروری میں سسپینڈ ہو چکا تھا اور وہ بنیادی اصلاحات جو دو ہزار انیس میں ہونی تھی اب بھی تک نہیں ہوئی جناب سپیکر معیشت کے اسٹرکشنل بگاڑ کو درست کرنے کے لیے بنیادی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا ایک فوری منفی رد عمل بھی دیکھنے میں آتا ہے مگر معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جاتی ہے گدشتہ حکومت ایسے اقدامات کرنے سے دامن چُراتی رہی اس لئے وہ سارے ریفارمز اس لئے وہ ساری ریفارمز موقع ہوتی رہی جن کی وجہ سے آج معیشت اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکی اور خوشحالی ہم سے دور ہو گئی جناب سپیکر وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کو بدلنے کا موجودہ حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے ہم بڑی آسانی سے ان تبدیلیوں کو آئندہ حکومت پر ڈال سکتے تھے لیکن اس میں ملک کا نقصان تھا اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری تبدیلیاں کی جائیں گی جن سے معیشت اور ملک کا فائدہ ہوگا چاہے وہ مشکل تبدیلیاں ہوں مشکل فیصلے ہوں ہم ان فیصلوں کے لئے تیار ہیں ہم نے یہ جانتے ہوئے حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا کہ معیشت خراب حالت میں ہے ہمارے پاس دو آپشنز تھے ایک تو یہ کہ ملک کو کسی ایسی حالت میں چھوڑچے اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے مگر اس طرح معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا اور ملک کو دوبارہ پٹھنی پر چڑھانا نہ ممکن ہو جاتا اس لئے ہم نے دوسرا راستہ اپنایا اور مشکل فیصلے کرنے شروع کیے اور مشکل فیصلوں کی کڑی ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن یہ ایک مشکل راستہ ضرور ہے لیکن دیر پا ترقی کا صرف یہی راستہ ہے ہم نے پہلے بھی کیا ہے ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر کر دکھائیں گے انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ قومی مفاد کو اپنے سیاسی مفاد پر ترجی دی اس وقت میں ہمارے اولین ترجی معاشی استقام یا استیبیلٹی ہے ہماری معیشت کا ایک بنیادی مسئلہ یہ رہا ہے کہ اکثر معاشی ترقی کی شرعہ تین یا چار فیصد کے درمیان رہتی ہے جو ہماری آبادی کے اضافے کی شرعہ کے مطابقت نہیں رکھتی اس کے برخ جب معاشی ترقی کی شرعہ پانچ یا چھ فیصد کے اوپر جاتی ہے تو کرنٹ اکاؤنڈ ریفیسٹ کا خسارہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معیشت کو چلانے کے لیے امیر طبقے کو مراد دیتے ہیں جس سے درامت بڑھ جاتی ہے جبکہ برامدات وہیں کھڑی رہتی ہیں یہی وجہ یہی پچھلے سال بھی ہوا اسی لیے ہمیں کوئی نئی سوچ اپنانی ہوگی اور ایک قوم کے طور پر اس کا حل نکالنا ہوگا ہمیں معیشت کو چلانے کے لیے کم آمدنی والے طبقے کو مراد دینے ہوں گے جس سے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے گی اور زراد کو بھی ترقی ملے گی ہمیں غریب کی معاشی حالات کو سمارنا ہوگا اور غریب کی سہولتیں دینی ہوں گی تاکہ اس کی آمدن بڑھے جب غریب کی آمدن بڑھتی ہے تو ایسی اشیاء خریدتا ہے جو ملک کے اندر تیار ہوتی ہیں ایسے کنسیومر گوڈز پر خرچ کی گئی رقم درامدات نہیں بڑھاتی لیکن ملک کے اندر کی معاشی ترقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے ایسا کرنے سے ہم مستقل بنیادوں پر انکلوسیو اور سسٹینبل گروت لا سکیں گے یا انکلوسیو یا سسٹینبل ترقی کر سکتے ہیں ہمیں معاشی ترقی کی بنیاد رکھنی ہوگی ایسی بنیاد ایسی مضبوط بنیاد جس پر سسٹینبل گروت کے شاندار امارت تعمیر ہو سکے اور جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم اور دائم رہے ہمیں ترقی کا فارمولا برامدات بڑھانے پر مرکوز کرنا ہوگا ہمیں ذرات آئی ٹی اور سنتی برامدات بڑھانی ہوں گی ہمیں ذرعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا اور اپنی برامدات کی کمپیرٹیفنس بڑھانی ہوگی تاکہ وہ عالمی منڈی میں دیگر ممالک کے مسنوات سے مقابلہ کر سکے ہمیں ایز اوف ڈوئنگ بزنس کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ مقامی اور بیرونی سرمایہ کار زیادہ سے زیادہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں ہمیں مشین اور خام مال کی درامت کے بعد اس کی ویلیو میں اضافہ کر کر برامد کرنے ہوگا اس طرح جتنی درامدات بڑھیں گی اس سے کہیں زیادہ برامدات میں بھی اضافہ ہوگا